اپنا کنجا اپنی پیشان کی طرف سے ہمیں کنجائی آج اپنے کنجا بھی بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہوں بات کہتا نہیں بس شکریہ آپ کیوں کا ادا کرنا ہے کہ دسمبر 2015 سے لیٹر اب تقریباً مارچ کے انڈا آگیا ہے اور اپریل آنے والا ہے اور آپ لوگوں نے جو پیار مجھے دیا ہے جس کا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری تین ویڈیوز کو آپ نے ایک لاکھ پلاس میں ریچ دی ہے اور میری بات کو سننا ہے اور اس پہ میرے خیال میں عمل بھی کرتے ہوں گے اور کیا بھی کریں چونکہ یہ میں اپنے نئی نسل اور اپنے کنجا اور اپنے کنجا کی جو جوان بچے ہیں ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مصبت رویہ اپنائیں اور تعلیم پر زور دیں اپنی اور اپنی زندگیوں کو ایک اچھے طریقے سے لے کے چلیں کیونکہ میرے کنجا ہمیں جو رواج بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ جوان ہوتا ہے میٹرک کا یا نائنٹ چھوڑتا ہے یا فرسٹ یر وہ دبائی جانا چاہتا ہے وہ انگلینڈ جانا چاہتا ہے وہ یونان اٹلی جانا چاہتا ہے تو یہ اس سے تھوڑا سا پریز کریں ٹھیک ہے اچھی بات ہے باہر جانا لیکن کچھ تعلیم لے کر جائیں تو پھر اپنے ملک کے لیے اپنے کنجا کے لیے بھی ہمارا فخر ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہمیں اس میں کامیابی نصیب ہو تو بہت اچھا ہے خالی تعلیم کے بغیر جانا اور وہاں جا کے برطند ہونے یا آپ نے ہوتلنگ میں جا کے کچھ شیخ بننا ہے تو میرے لیے تھوڑا سا تکلیف کے بات ہوتی ہے کہ میرے جوان اصل جو میرے ملک کی میرے قصبے کی ہے میرے شیئر کی ہے اس کو اچھا اور خوبصورت محول ملے اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ یہ بات بھی آپ میری سنیے اور اس کو بھی آگے شیئر کیجئے تاکہ ہماری نئی نسل جو کہ ہمارا مستقبل ہے ہماری روح ہے بطن کی ہمارے علاقے کی ہماری زمین کی اس کو بھی کامیابیاں نصیب ہوں اور وہ آگے ترقی کرتے چلے جائیں اور ان کے ساتھ ملک ترقی کرے گا عام آدمی کی حالت بہتر ہوگی گھروں ہماروں کی ہمارے گھروروں کی ہمارے بڑھوں کی ہمارے بزرگوں کی تو اس حوالے سے میرے یہ آپ سے ترخواست ہے اور آپ میں بہت مشکور ہوں کہ میرے جیسے ایک بالکل نالائک اور نکمے بندے کو آپ نے پیار دیا اور مجھے اتنی ریشتی جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا کیونکہ میرا روح میں کنجاہ ہے اور میری کنجاہ میں روح ہے تو میں اس کو کیسے آنکروں سے جدا ہو سکتا ہوں سلامت رہیں خوش رہیں اور ہستے بستے رہیں اور اپنے بطن اور اپنے گھروں اور اپنے محلوں اور اپنے شہر کو عباد رکھیں اور اس میں مصبت روئیوں کے ساتھ تر گزر کریں معافی دینے کا جذبہ پیدا کریں حقوق العباد کی طرف توجہ دیں بہت ضروری ہے وہ حقوق العباد اور بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کریں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا باقی انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے اپنا پنیا اور اپنے پیچان کو اپنی حلامت اور اپنی شناست تنائیے اور ایک اپنا اکور کے ساتھ منزلک رہی ہے یہی میری آپ کے ساتھ ترخواست ہے سلامت رہیں موسیقی